بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ہیری ایسے ہوں گے ہمارے ذائقے میں آپ لوگوں کا بہت بہت ویلکم آج میرے ذائقے میں دیکھیں میں لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے چوکلٹ آئس کریم تو چلیے ہم بناتے ہیں یہ آئس کریم اس سے پہلے ابھی تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر نہ نہ بھولیں مل آئیکن جرور پریس کریں جس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو فرشت ملے گی لائک اور شیئر کریں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم چوکلٹ تیار کریں گے ہم نے یہ ہاف لیٹر دو دے لیا ہے اب اس میں دیکھیں ہم نے یہ چینی ڈال دیا ہے چینی ہم نے آٹھ چمچ ڈالی ہے ہاف کپ اب کوکوہ پورڈر ہم اس میں ڈال دیں گے چار ٹیبل اسپون بھر کے اب اس کے بعد ہم اس میں یہ کانفلوٹ ڈال دیں گے دیکھیں ایک چمچ بھر کے اور ابھی ہم نے چاہے دیکھیں یہ چولہ آن نہیں کیا تو ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم چولہ آن کریں گے دیکھیں چولہ آن نہیں ہے اگر ہم چولہ آن کر دیں گے تو اس میں لمس پڑ جائیں گے تو اب دیکھیں یہ اچھی طرح سے چلا کر مکس کر لیا اب ہم چولہ آن کرتے ہیں اور اسے ہم پکاتے ہیں اسے ہم لگاتار چلاتے ہوئے پکاتے رہیں گے دیکھیں آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی چوکلٹ بھی ٹال سکتے ہیں اچھا فلیور کے لیے تو میرے پاس یہ ڈاک چوکلٹ تھی میں نے وہ ڈال دیا ڈاک چوکلٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کوئی بھی چوکلٹ ڈال دیں امول کی ڈال دیں ڈیدیری میل کی ڈال دیں تو دیکھیں یہ پکتے پکتے گاڑھا ہو چکا ہے لگاتار اس کو ہم چلاتے ہیں جسے یہ نیچے تلے میں چپکے گا نہیں ہے جلے گا نہیں جلنے نہیں چاہیے یہ تو اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم نے دیکھیں یہ ویپنگ کریم لے لیا ویپنگ کر لیں گے دیکھیں ابھی ہم نے 3 منٹ تک اس کو ویپ کیا ہے اب اس میں ہم چوکلٹ ڈال دیں گے شامل کر دیں گے جو چوکلٹ ہم نے بنا کر رکھی دی تو چوکلٹ اب ہم فریج سے نکال کے اس میں ڈال دیں گے آپ اسے ویپ کریں اب دیکھیں اگر چوکلٹ کم لگ رہی آپ کو تو آپ پھر سے اس میں چوکلٹ اور ڈال دیں تو ہم نے چوکلٹ کتنی بھی بنائی دی ہم نے چوکلٹ وہ سب ڈال دی ہم نے دیکھیں اس میں اب آپ کوئی بھی کنٹینر لے لیں آپ کے پاس کنٹینر اس طرح کا ہو یا جس میں بھی آپ آئس کریم فریز کرنا چاہتے اس میں آپ اس کو پور کر دیں یہ میرے پاس کنٹینر تھا دیکھیں ہم نے آئس کر دی دیکھیں اب آپ کے پاس اس طرح سے دیکھیں کنٹینر پہ تو آپ اس کو دیکھیں کور کر دیں اچھی طرح سے بہت ٹائٹ اور اس کور کر گئے اس کا لٹ لگا گئے آپ اس فریز کر دیں آٹھ سے دس گھنٹے کے لئے سے آپ فریز کر دیں دیکھیں یہ آٹھ گھنٹے سے جاتے ہی ٹائم ہو گئے تھا اب ہم نے آئس کر ہماری سیٹ ہو چکی ہے بڑی ہاسی چوکلیٹ آئس کر بہت یمی لگتی ہے خاص کر بچوں کو بہت پسند آتی ہے آپ دیکھ رہے آئس کر بڑی ہاس ہی کتنے اچھے سی دیکھیں آپ اس کو ہو رہا ہے یہ پٹا پٹ سے آسانی سے بن جاتی آپ آئس کر کھانے 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 بچوں کی لئے بنانا ہو تو آپ پٹا پٹ گھر میں اس طرح سے آئس کر بنائی بچار سے یہ سستی بھی پڑ جاتی کم پیسو میں بن جاتی آپ دیکھ رہے نا آپ اس کے اوپر کچھ بھی کارنیز کر سکتے ہیں چاکرٹ چیفز یا کوکیز کچھ پیچ ہے آپ اس پر کارنیز کر دیں اور یہ جیسی دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا یہ بھی تھنڈی تھنڈی آئس کریم ہم کھاتے ہیں اگر یہ میری آئس ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلتی اچھا بہت ساری دعا اللہ حافظ